اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ کے ساتھ مٹن پائی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اگر آپ میری ریسپی کو فولو کریں گے تو آپ کے مٹن پائی کا جو سالن ہے وہ بہت زبردست اور ٹیسٹی بنے گا اس کے لیے میں نے مٹن کے پائی لیے ہیں اور ان کو اچھی طرح میں نے صاف کر لیا ہے اور یہ کھال کے سمیت ہیں اس کو میں نے گھر میں ہی اچھی طرح اس کے جو بال ہیں ان کو جلا لیا ہے چولے پر یہ دیکھیں بالوں کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد اب میں کسی برتن میں پانی ڈال کے جس میں یہ مٹن کے پائی جو ہیں وہ اچھی طرح ڈپ ہو جائیں تین سے چار ٹیبل سپون اس میں میں وینیگر ایڈ کر رہی ہوں سرکا اس میں میں آدھے گھنٹے کے لیے ڈپ کر کے رکھ دوں گی اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ان کی صفائی اچھی طرح ہو جائے گی اور ایک جو ان میں سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اس سے پہلے میں ان کو آٹا اور نمک لگا کر اچھی طرح مسل چکی جیسے میں نے اوجری کو مسلہ ہے اور پیاز لیا میں نے تین عدد پیاز ہے ایک بڑا ٹکڑا ادھرک کا اور بیس سے پچیس جویں لہسن کی ہیں ان کو ہاف گلاس پانی ڈال کے بلینڈر میں اچھی طرح بلینڈ کر لینا ہے اور یہ ڈرائی سپائسیز ہیں جس میں ہاف ٹی سپون اجوائن ہے دو ٹیبل سپون زیرہ ہے ہاتھ سے نو عدد لانگ ہے اور ون ٹیبل سپون اس میں کالی مرچ ہے اور دو ٹیبل سپون اس میں سوکا دنیا ہے اور دو سٹک اس میں دارچینی کیا چار سے پانچ عدد اس میں سبز الائچی ایک اس میں بادیان کا پھول ایڈ کیا ہے میں نے اور دو سے تین اس میں بڑی الائچی ہے اس کو اچھی طرح آپ نے پیس لے اور یہ جو تیز پاپ کا پتہ ہے اس کو پیسنا نہیں ہے یہ جس ہم اسی طرح ثابت ایڈ کریں گے ادرواز یہ اس کو سارے سپائسیز کو کڑوا کر دے گا اور یہ دیکھیں پیاس لیسن ادرک کو میں نے پانی ہاف گلاس ڈال کے اچھی طرح بلینڈر میں بلینڈ کر لیا ہے اور پائے کو بھی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے سرکے والے پانی میں ڈپ کیے ہوئے اب اس کو چھوٹے چھوٹے بال بھی رہ چکے ہیں سکن کے اوپر اور وہ بھی اچھی طرح ریموو ہو جائے اور سکن جو ہے وہ بھی اچھی طرح ساف ہو جائے اس کی یہ دیکھیں اس طرح آپ نے کسی تیز نائف کے ساتھ اس کو اچھی طرح آپ نے رگڑنا ہے دیکھیں چھوٹے کے ساتھ آپ نے اس کو اچھی طرح ساف کرنا ہے اور آٹا اور جو نمک مکس کر کے میں نے اس کو اس پانی سے پہلے مسئلہ ہے وہ اوجری والی جو ریسپی ہے میرے چینل پر اس میں آپ دیکھیں گا جیسے میں نے اوجری کو ساف کیا ہے اسی طرح میں نے اس کو پہلے آٹے کے ساتھ مسئلہ ہے پھر اس پانی میں ڈپ کیا ہے تو آپ دیکھیں گا آپ کے پائے جو ہیں وہ اچھی طرح ساف ہو جائیں گے اور ان میں کوئی سمیل نہیں ہوگی یہ دیکھیں اس کے بعد پانی کے ساتھ آپ نے اچھی طرح اس کو واش کر لینا ہے دیکھیں ساف ہونے کے بعد کس طرح اچھی طرح ساف ہو چکے ہیں کوئی ان میں بال نہیں لگا ہوا حالکہ یہ مٹن کے جو پائے ہیں وہ کھال کے سمیت ہیں اب ہم ایک پتیلی لیں گے اور اس میں دو کپ آئل ایڈ کریں گے مٹن پائے میں آئل جائے وہ زیادہ ایڈ ہوتا ہے کیونکہ پائے کا اپنا کوئی اس میں آئل نہیں ہوتا ہے ایکچلی یہ ہڈیاں ہی ہوتی ہیں تو اس میں ہم دو کپ آئل ایڈ کریں گے اور اس میں سب سے پہلے پائے آئیڈ کریں گے میں نے پائے ثابت رکھی ہے جس میں میں نے کٹس لگائے ہوئے تاکہ ان کے جو اچھی طرح ان کا جو گل جائیں یہ دیکھیں کٹس لگے ہوئے ہیں آپ نے چار سے پانچ منٹ اس میں آئل میں ان کو فرائے کرنا ہے تاکہ ان کا جو کلر ہے وہ ہلکا سا کلر چینج ہو جائے اسی پوائنٹ میں ہم پائے کو ہلکا سا فرائے کریں گے کیونکہ اس کے بعد تو اس کا گلنے کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا پھر گلنے کے بعد تو پائے کو آپ چھیڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ ہڈی سے علیدہ ہو کے تو اس میں شوربے میں گھول جائیں گے تو اس پوائنٹ میں آپ نے چار سے پانچ منٹ تک پائے کو فرائے کرنا ہے جب ان کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے تو پیاز لیسن ادھر کا جو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کیا ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے اور پیاز کا بھی جو کچھا پان ہے وہ بھی دور کرنا ہے اور جب پیاز اچھی طرح فرائے ہو جائے گی اور ساتھ ہی یہ پائے بھی اچھی طرح فرائے ہو جائیں گے اور اس میں میں نلیاں بھی تین سے چار عدد نلیاں بھی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ جو پروپر اس کا میتھرڈ ہے وہ تو سیری اور پائے اکٹھے پکتے ہیں لیکن میں آپ کو آج صرف پائے کی ریسپی بتا رہی ہوں تو اس میں میں تین سے چار عدد نلیاں بھی ایڈ کر رہی ہوں اس سے اس میں بہت زبردست فلیور آئے گا اور یہ جو میں نے سپائسز سکردنیا زیرہ یہ تمام سپائسز ہیں اس کو میں نے ایک کپ پانی ڈال کے بلینڈر میں اچھی طرح اس کو بھی بلینڈ کر لیا آپ اس کو بلینڈ کر لیں آپ اس کو پیس لیں ایک ہی بات ہے اس پر اس پوائنٹ پر آپ نے ایڈ کرنا ہے میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بلینڈر میں ہی اچھی طرح بلینڈ کر لیا تھا یہ دیکھیں اب وہ ڈالنے کے بعد آپ اس کو تین سے چار منٹ تک اس کو اس طرح فرائی کریں گے تاکہ پیاس بھی اچھی طرح فرائی ہو جائے اور یہ جو ہم نے سپائسز ایڈ کیا ہے یہ بھی اچھی طرح اس میں جو پائیں ہیں وہ اچھی طرح فرائی ہو جائے اس کو اچھی طرح مکس کریں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک میرچ اور ہلڈی اس میں ہاف ٹیبل سپون میں نمک ایڈ کر رہی ہوں اور ہاف ٹیبل سپون اس میں ہلڈی ہلڈی سے کلر اچھا آئے گا اور ہاف ٹیبل سپون اس میں میں ریڈ چلی ایڈ کریں اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے تاکہ جو مسالہ ابھی میں نے سپائسز ایڈ کیا ہے وہ جلینا اور اس کو آپ دو سے تین منٹ تک اچھی طرح اس کو فرائی کر لیں تاکہ مسالہ اچھی طرح بھون چکے میں جسٹ پائے اس میں ڈال کے وہ اچھی طرح فرائی کروں گی اور اس میں نلیا نہیں ایڈ کروں گی کہ وہ جسٹ جب اس کو آپ نے گلنے کے لئے رکھنا ہے اس وقت اس میں ایڈ کرنا ہے اور اس میں دو کپ میں نے دہی ایڈ کیا ہے کیونکہ اس میں ہری مرچ اور ٹیماٹر ایڈ نہیں ہوں گے تو دہی ایڈ کرنے کے بعد بھی آپ اس کو دو سے تین منٹ تک اچھی طرح اس کی بھونائی کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا مسالہ تیار ہو گیا ہے اور پائے بھی اچھی طرح فرائی ہو چکے ہیں اس میں کلر ان کا بھی چینج ہو گیا ہے اب اس کے بعد جسٹ اس کا گلنے کا پروسس وہ سٹارٹ ہو گا اور ایک ثابت پیاز اور ایک تیز پات کا پتہ وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے تاکہ جو پیاز کا آرومہ وہ اس میں آجیں لیکن یہ تیز پات کا پتہ اور پیاز جو ہے وہ جب اچھی طرح گل جائیں گے یہ ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں تین سے چار عدد نلیاں ہیں وہ اس میں میں نے ایڈ کرنی ہے اس سے بھی پائے کا فلیور جو بہت زبردست ہوگا ایکچوال میں تو سیری پائے اکٹھے پکاتے ہیں لیکن میں اس میں نلیاں ایڈ کروں گی جیسے ہم نہاری بناتے ہیں اس میں بھی نلیاں ایڈ کرتے ہیں اس سے بھی اس کا فلیور بہت زبردست ہو جاتا ہے اور پانی اس میں میں چار سے پانچ لٹر پانی ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی یہ جنلیاں وہ اس میں ایڈ کر دوں گی ان کی بھنائی نہیں کرنی جسٹ اس کو آپ نے جب اس کو گلے کے لیے چھوڑنا ہے اس ٹائم پہ آپ نے اس کو اندر ڈالنا ہے اور چار سے پانچ لٹر میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے اسے پانچ سے چھ گھنٹے کی لیے آپ نے پکنے کی لیے رکھ دینا ہے یہ پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح تیز آنچ پہ اس کو بوائل دینا ہے جب اس کا بlaf اچھی طرح آ جائے گا پھر آپ نے اس کو دم کی آنچ پہ رکھ دینا ہے اور پانچ سے چھ گھنٹے تک آپ نے اسو حل کی آنچ پہ کور کر کر اس کو رکھ دینا ہے تاکہ اچھی طرح گل جائیں اور پانی بھی ہے جو اس کے اندر وہ بھی کافی حد تک ڈرائی ہو جائیں اس میں یہ دیکھیں پہلے آپ نے ایک بوائل دے دینا ہے اس کو اور اس کے بعد آپ نے پانچ سے چھ گھنٹے تک اس کو اچھی طرح گلنے کے لیے کور کر کے رکھ دینا ہے پائے اچھی طرح آپ کے گلے ہونے چاہیے بس ہڈی سے الگ ہونے والے ہوں اس طرح کے آپ کے گلے ہونے چاہیے یہ دیکھیں وہ بوائل اچھی طرح آ چکا ہے اب اس کو کور کر کے ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے سپائسیز آپ اس میں کم یا زیادہ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں پانچ سے چھ گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں پانی کتنا ڈرائی ہو چکا ہے اور پائے بھی اچھی طرح گل چکے ہیں آپ شور بائل اس کا جتنا رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں یہ دیکھیں پائے اچھی طرح گلے ہوئے ہیں بس ہڈی سے لیدہ ہونے والے ہیں یہ دیکھیں اور پھول بھی چکے ہیں یہ دیکھیں یہ پائے کے اچھی طرح گلے ہوئے ہیں ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ پھول جائیں یہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ آپ پسیوی کالی مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں کافی سپائسیز ایڈ کر دی ہیں تو اس لیے میں اس میں کالی مرچ نہیں ایڈ کروں گی ادروائز آپ اس میں اس پوائنٹ میں ہاف ٹی سپون کالی مرچ پی سیوی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت زبردست ڈیسٹی مٹن پائے تیار ہیں اور گلے ہوئے ہونے چاہیے اس طرح اور یہ دیکھیں پھولے ہوئے ہیں یہ اور شوربے کی کنسسٹنسی بھی آپ دیکھ لیں اگر کم یا زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں اور اس کو جولین کٹ میں ادرک کٹیں اور اس کو ہری مرچ کے ساتھ اس کو گارنش کریں اور نان یا چپاتی کے ساتھ اس کو انجوائی کریں اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو پہلے مل سکیں موسیقی موسیقی